موسیقی 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 ان کو بہت عزت دے رہا تھا اور میری ساس بھی بہت اچھے سے باتیں کر رہی تھی انہیں اپنی دولت کا کوئی گھمن نہیں تھا اور جب میری ساس نے یہ بات سب کو بتائی کہ یہاں صرف پائل اور ریتی کی رہیں گے میں تو دوسرے گھر میں رہوں گی تو وہ اور بھی زیادہ شوکڑ ہو گئی بولنے لگی کہ ایک تو لڑکا اس کو اتنا اچھا مل گیا اور اوپر سے ساس بھی ساتھ نہیں رہے گی یہ تو سارے گھر کی اکیلی مالکین بن گئی ہے ان کی بات سن کر اور انہیں جلتا دیکھ کر مجھے بہت سکون مل رہا تھا مگر دل میں ایک ڈر ابھی بھی تھا کہ ابھی کچھ برا نہ ہو جائے ان کی نظریں میرا گھر ازار نہ دے اور میرا سپنا ٹوٹ نہ جائے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اور دو تین دن بعد میں اپنے گھر گئی تو وہاں میری بہن بھی آئی ہوئی تھی کیونکہ آج میرے پتی اور میری میرے گھر دعوت تھی اس لئے بہت ہی اچھے اچھے کھانے بنائے جا رہے تھے میری بہن میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی کہ مو دکھائی میں کیا گفٹ ملا ہے میں نے جب اس کو اپنی مو دکھائی کا گفٹ دکھائے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کیونکہ مجھے سونے کا ایک ہار دیا تھا جو بہت زیادہ خوبصورت تھا پھر میری بہن بولی کہ مجھے تو ایک سونے کی ہلکی سی انگوٹھی ملی تھی وہ بھی کچھ دن بعد ٹوٹ گئی تھی پھر ممی بولنے لگی کہ سبر کفل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے دیکھو تمہاری بہن کا بھاگے کھل گیا پتی اتنا اچھا جو ملا ہے ہمیں بھی بہت مہنگے مہنگی گفٹ دیئے ہیں میرا پتی میرا بہت خیال رکھتا تھا ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بہت سندر اور اچھے ہو آپ کا اتنا بڑا گھر ہے آپ کو تو کوئی بھی خوبصورت لڑکی مل جاتی لیکن آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے ایک اچھی لڑکی سے شادی کرنی تھی جیسا تم نے کہا تھا کہ مجھے کوئی بھی لڑکی مل جاتی لیکن مجھے کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کرنی تھی مجھے ایک خاص لڑکی سے شادی کرنی تھی جو کی تم ہو رہی بات سندرتہ کی سندرتہ تو دیکھنے والوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے مجھے اپنے پتی کی باتیں بہت اچھی لگی اور میں بہت خوش ہوئی لیکن کچھ دنوں کے بعد میں نے اس گھر میں کچھ بہت ہی عجیب ہوتے دیکھا وہ یہ کہ ایک دن آدھی رات میں جب میری آنکھ کھلی تو میرا پتی بیڑ پر نہیں تھا میں نے سوچا کہ ٹویلیٹ گئے ہوں گے اور میں پھر سے سو گئی لیکن اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا لیکن آج میں نے ان کو پورے گھر میں ڈھونڈ لیا وہ مجھے کہیں نہیں ملے اور میں آخر کار روم میں آ کر سو گئی اور جب صبح میری آنکھ کھلی تو وہ میری برابر میں ہی سو رہے تھے میں نے انہیں اٹھا کر پوچھا کہ آپ کتنے بجے واپس آئے انہوں نے کہا کہ میں کہیں گیا ہی نہیں تھا اس نے مجھ سے پتہ نہیں کیوں جھوٹ بولا تھا اور میں حیران تھی کہ آخر اس جھوٹ بولنے کا کیا کارن ہو سکتا ہے تو پھر میں نے کہا کہ رات میں اٹھی تھی اور آپ کمرے میں نہیں تھے تو بولنے لگے شاید میں پانی پینے گیا تھا ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میں نے ان کو پورے گھر میں دیکھا تھا خیر میں نے سوچا کہ کوئی کام ہوگا جو شاید مجھ سے چھپانا چاہتے ہو اس لئے میں نے پھر اس بات کا کوئی جکر نہیں کیا مگر اب یہ روز ہو رہا تھا ایک نہیں تو دوسری رات میرا پتی روم سے گائب رہتا ساری رات کہاں رہتا تھا یہ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جاتا تھا لیکن صبح واپس اپنی جگہ پر ہی سوئے ہوئے ملتا تھا اگر میں پوچھتی تو ہمیشہ کی طرح جھوٹ بول دیتا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کی کیا کروں پھر میں نے اپنی ممی سے یہ ساری بات بتائی تو ممی بولی کیوں پاگل ہو رہی ہو ابھی شادی کو دو مہینے ہی ہوئے ہیں اور تم نے اپنے پتی کے اندر کمیاں نکالنی شروع کر دی وہ بہت اچھا انسان ہے تمہیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے میں نے بولا کی وہ جاتے کہاں ہیں یہ بھی تو نہیں پتا اور جب میں پوچھتی ہوں تو مجھ سے جھوٹ بول دیتے ہیں میرے ماں نے بڑی عجیب بات کہی ماں نے کہا کہ اتنا بڑا گھر ہے دولت ہے گاڑیاں ہیں تمہارا پتی اگر کوئی بڑی گلتی بھی کر دیتا ہے تو تب بھی تمہیں اوف تک نہیں کرنی چاہیے اپنی بہن کو دیکھو وہ ایک سنگیوکت پریوار میں رہتی ہے اپنی ساس اور گھر کا سارا کام کرتی ہے اور اس کے پتی کا تو کسی عورت سے چکر بھی چل رہا ہے اس لئے وہ سب کچھ سہن کر رہی ہے تم بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سہن کرو یدی تمہارا پتی تمہارے ساتھ بیوافائی بھی کرے تو تمہارے موں سے ایک سبد بھی نہیں نکلنا چاہیے ممی کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ ممی یہ کتنی گھٹیا بات کر رہی ہے میں نے اپنے پتی سے شادی گھر اور کاروں کے لیے نہیں کی تھی بلکہ مجھے تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے پاس یہ سب ہے ایک دن میں نے اپنے پتی سے پوچھا کہ مجھ سے اتنی جلدی شادی کرنے کی کیا وجہ تھی تو اس نے بولا کہ کسی دسمن نے میرے اوپر تانترک دوارہ کچھ کرا رکھا تھا میں بہت بیمار رہتا تھا اس لئے میری ماں مجھے ایک بابا کے پاس لے گئی جس نے مجھے شادی کرنے کو بولا تھا تو اس سے بچنے کے لیے میں نے اتنی جلدی شادی کر لی پھر میں نے پوچھا کہ شادی والے دن ہمارے گھر صرف تم اور تمہاری ماں ہی کیوں آئے تھے تو اس نے بولا یہ بھی ایک پرکیریہ تھی جہور سبی کے آنے سے نشٹ ہو جاتی لیکن تم آج اتنے سوال کیوں کر رہی ہو تم ٹھیک تو ہو میں نے کہا میں بلکل ٹھیک ہوں بس ایسے ہی پوچھ رہی ہوں اس کے اگلے دن میں اپنی ماں کے گھر ان سے ملنے آ گئی لیکن ابھی بھی میرا شک دور نہیں ہوا تھا کیونکہ مجھے اپنے پتی کی یہ بات بلکل بھی سچ نہیں لگ رہی تھی اگر یہ بات سچ تھی تو وہ رات میں کہاں جاتا تھا کھر ممی کے گھر آئے مجھے ابھی ایک دن ہی ہوا تھا کہ مجھے شام میں اچارک چکر آ گئے اور ممی نے مجھے گرتے گرتے بچا لیا اور مجھے ڈوکٹر کی یہاں لے گئی تو اس ڈوکٹر نے بتایا کہ بہت خوشی کی بات ہے میں پریگننٹ ہوں میری ممی بھی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی بولی اب تیرا پتی تیری اور بھی زیادہ محبت کرے گا اور جاتے ہی اپنے پتی کو یہ بتا دینا پھر میں اپنی سسراحل آ گئی لیکن میں نے اپنے پتی سے کچھ نہیں بتایا اور سوچا کہ آج میں ان کا پیچھا کروں گی مجھے دیکھنا ہے کہ یہ کہاں جاتے ہیں اور میں نے ایسا ہی کیا رات میں جب میرا پتی اٹھا تو اس نے مجھے اچھے سے چیک کیا کہ میں جاگ تو نہیں رہی اور دبے پاؤں اٹھ کر روم سے باہر چلا گیا اور گھر میں بنے اسٹور روم کے قریب جانے لگے اور اسٹور روم کے دروازے کو بہت دھیرے سے کھٹ کٹ آیا تو دروازہ کھلا میں نے دیکھا کہ دروازے پر میری ساس تھی یہ دیکھ کر میں چونک گئی میرے پتی اندر اسٹور روم میں چلے گئے میں بھی دھیرے دھیرے سے جا کر دروازے پر کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی تو میری ساس بول رہی تھی کہ ہم کب تک ایسے ملتے رہیں گے اور کیا ہوا اس لڑکی کا وہ پریگننٹ ہوئی یا نہیں میں ماں نہیں بن سکتی اس لئے تمہاری دوسری شادی کرائی تاکہ وہ لڑکی ماں بن سکے اور اس کے بچے کو ہم اس سے چھین کر اس کو جان سے مار دے اور یہ ساری دولت اپنے اس بچے کے نام ہو سکے یہ سن کر مجھے تھنڈے پسینے آنے لگے میں اب ان کی ساری بات سمجھ گئی یہ عورت میری ساس بھی نہیں تھی بلکہ میرے پتی کی پہلی پتنی تھی میرے ساتھ بہت غلط ہو رہا تھا میرے پتی نے مجھ سے اتنا بڑا رات چھو پایا اور ایک شادی ہونے کے بعد بھی مجھ سے دوسری شادی کی میرے پریگننٹ ہونے کا پتہ چلتے ہی یہ مجھے اسی گھر میں قید کر لیں گے اور میرے ماں بنتے ہی میرا بچہ مجھ سے چھین لیں گے اور مجھے جان سے مار دیں گے میں ان سے نہیں لڑ سکتی تھی اور چھپ چاپ جا کر بیڑ پر لیٹ گئی اور تھنڈے دماغ سے سوچنے لگی اور اگلے دن اسی ڈوکٹر کے پاس پہنچ گئی کیونکہ میں ہمیشہ اسی ڈوکٹر کے پاس جاتی تھی اس لئے وہ میری ہمدرد تھی یہاں تک کہ میں اپنے گھر والوں سے زیادہ اس پر بروسہ کر سکتی تھی اور وہ میرے وشواس پر کھری اتری اس نے مجھے ایک بہت اچھی ترکیب بتائی اور میں نے اپنی سسرال جا کر اپنے پتی سے بولا کہ جب میں گھر گئی تھی تو راستے میں چکر آ کر گر گئی تھی تو ممی کو لگا کہ شاید کوئی خوشکبری ہے لیکن ایسا نہیں تھا بلکہ ڈوکٹر نے مجھے بتایا کہ میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی یہ سب اپنے پتی کو بتاتے ہوئے میں نے رونے کا ناٹک بھی کیا اور اگلے دن ہی اس کا اصلی چہرہ میرے سامنے آ گیا کیونکہ وہ طلاق کے پیپر تیار کرا کر لائے تھا اور بولا کہ اس پر سائن کرو اور میرے گھر سے نکل جاؤ کیونکہ مجھے اولاد کی ضرورت تھی جو تم مجھے نہیں دے سکتی تو اب میں تمہارا کیا کروں گا کیا فائدہ تمہارا مجھے اپنی جان بہت پیاری تھی میں نے سائن کیے اور چپ چاپ وہاں سے نکل گئی اور اپنی ماں کے گھر بھی نہیں گئی بلکہ سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچ گئی ان دونوں کو دھوکے باجی سے دو دو شادی کرنے کی دھاراؤں میں فسا کر گرفتار کر آیا اور پھر وہ شہر چھوڑ کر دوسرے سہر چلی گئی اور اپنی سونے کی چیز بیچ کر وہاں ایک کمرہ کرائے پر لے لیا اور کچھ دنوں بعد پڑوس کی ایک عورت سے میری دوستی ہو گئی وہ عورت لوگوں کے گھروں کا کام کرتی تھی تو میں بھی اس کے ساتھ کام پر جانے لگی اور کچھ دنوں کے بعد میں نے ایک لڑکی کو جنم دیا اس سے میں اس عورت نے میری ایک بہن کی طرح میری بہت دیکھوال کی اور آج میں اپنی جندگی میں بہت خوش ہوں گھروں کا کام کرتی ہوں اپنی بیٹی کو اچھے سکول میں پڑھا رہی ہوں وہ میری طرح تھوڑی کالی تو ہے لیکن بہت خوبصورت ہے لیکن میں اپنی بیٹی اور اپنی اس پڑوسی جس کو میں نے اپنی بہن بنا لیا ان کے ساتھ بہت خوش ہوں اور اچھی خاصی جندگی جی رہی ہوں دوستو کیا خیال ہے آپ کا اس کہانی کے بارے میں کومنٹ بوکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ترنت ملے مجھے دیجئے اگلی ویڈیو تک اجازت تب تک کے لیے دھنیواد